بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پاک اور مبارک محفل جو کہ بہت بڑی ہستی کے پوز کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے ہالنڈ میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے انٹرنیشنل نات اسوسییشن انگلینڈ منچسٹر ہمارے صدر میاں تاہر نئیم صاحب تشریف فرما ہے اور جناب محترم کاری جویل اختر صاحب تشریف فرما ہے بھائی جواز صاحب تشریف فرما ہے اور یہاں پہ جو پوری انتظامیاں ہے سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص ہمارے نظیر علی بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں جو رابطے میں رہے ہیں میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اور اللہ سٹیٹ کی زینت نظر علامہ مولانا محمد مسعود اصد خوشتر صاحب آپ تشریف فرما ہے الحاج یوسیم احمد صاحب شہباز کمر فریدی صاحب صاحب زیادہ تسکیم صابری صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سب ہی انشاءاللہ اپنی باری پر حاضری پیش کریں گے مجھے بھی جتنا ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم میں رہ کر کیونکہ مجھے جیسے کہا گیا کہ یہاں اردو کلام زیادہ سنا جائے گا تو میں نے اردو کلاموں کے حوالے سے چند کلام سلیکٹ کیے ہیں اپنے ٹائم کے اندر ہی انشاءاللہ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کریں درود پاک سب حضرات اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں گناہ نواز کے ساتھ سب پڑھ لیں سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حقیب اللہ سلام علیکہ یا حقیب اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہل اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دیے جاتا ہے دیے جاتا ہے دیے چاہتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں چھوڑی میری بھر جاتی ہے تخت والوں سے بھی اونچے ہے تیرے خاک نشین اور جب سے قرآن جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرہ اکس جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرہ اکس جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرہ اکس جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرہ اکس جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جب سے قرآن میں دیکھا ہے برا رب سے جبر اور دوحا والمیلی اذا سدى ما وداعك ربك ورا قلا ولم آفرت خیل لتاقی من اولا جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا اکس جمال اب کوئی چچتا ہی نہیں ہے میری نظروں میں حسین بڑی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیم اللہ